لازٹ یئر ہمیں ریال می کی طرف سے ریال می ایکس ٹو پرو دیکھنے کو ملا تھا جو کہ ایک میڈ رینج کی پرائز میں بہت ہی کمال کا موبائل فون ڈیوائس تھا اور ریال می ایکس ٹو کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہمیں لو پرائز میں سکسٹی فور میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل رہا تھا اور اب ریال می کی طرف سے نیوز آ رہی ہے کہ ٹونٹی سیونت آف ماہ کو ریال می یورپ مارکٹس میں لانچ کرنے جا رہا ہے ریال می ایکس ٹو کا سکسسر ریال می ایکس ٹری اور ریال می ایکس ٹری کے ہمیں دو ویڈینٹ دیکھنے کو ملیں گے جس میں ہمیں ریال می ایکس ٹری اور ریال می ایکس ٹری سوپر زوم دیکھنے کو ملے گا اور ریال می ایکس تری کے بارے میں ہمیں ابھی تا کچھ خاص نہیں پتا مگر ریال می ایکس تری سوپر زوم کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ انفرمیشن مل چکی ہے کیونکہ ریال می ایکس تری سوپر زوم کی ہمیں انبوکسنگ ایمیجز انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں جس سے ہمیں یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ریال می ایکس تری سوپر زوم میں کیا کیا کچھ اویلیبل ہوگا اور اس کی لوک اور سپیسفیکیشن میں ہمیں ریال میں اس پر کیا کیا پروائیڈ کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریال می ایکس 3 سوپر زوم میں ہمیں کیا کیا کچھ اویلیبل ہوگا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیں اور یہاں پر اگر بات کی جائے ریال می ایکس 3 سوپر زوم کے ڈیزائن کے بارے میں تو اس کا ڈیزائن ہمیں ریال می کے دوسرے موبائل فون ڈیوائز کے ساتھ ملتا جلتا لگ رہا ہے اور یہاں پر کچھ میجر چینجز بھی نہیں کی گئی ہیں اور بیک پر ہمیں ایلومینیم فریم کے ساتھ گلاس کور دیکھنے کو ملے گا اور فرنٹ پر ہمیں اویلبل ہوگی 6.6 انچیز کی IPS LCD سکرین جہاں پر ہمیں کورننگ گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن بھی اویلبل ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیول پنچ فول ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ ہمیں ریال می ایکس 50 میں دیکھنے کو ملا تھا ویسے یہاں پر اگر بات کی جائے لاسٹ ایر ریال می ایکس 2 پرو کے بارے میں تو اس میں بھی ہمیں 64 میگا پکسل کا کیمرہ اویلبل تھا اور ریال می ایکس 3 سوپر زوم میں بھی ہمیں 64 کا کیمرہ ہی دیکھنے کو ملے گا تو مطلب کیمرہ میں میجر چینجز اس بار نہیں کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے ریال می ایکس 3 سوپر زوم میں فرنٹ کیمرہ سیٹ اپ کی تو فرنٹ پر ہمیں اویلبل ہوگا 32 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ اور اس کے ساتھ ہمیں 8 میگا پکسل کا الٹرا وائد لینڈز بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ فرنٹ پر بھی وائد اینگل سے کمال کی پکچرز کیپچر کرے گا اور یہاں پر اگر بات کریں ریال می ایکس 3 سوپر زوم میں پرفومنس کی تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ریال می ایکس 3 سوپر زوم میں ہمیں سنیپ ڈرائگن 865 کا پروسیسر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ لاسٹ یئر ہمیں ریال می ایکس 2 پرو میں دیکھنے کو ملا تھا سنیپ ڈرائگن 855 پلس کا پروسیسر مگر جو سپیسفیکشن ہمیں ملی ہیں اور عشان اگروال نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ ہمیں ریال می ایکس 3 سوپر زوم میں بھی 855 پلس کا چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر اگر بات کی جائے ریال می ایکس 3 سوپر زوم میں سٹورج کے بارے میں تو تو اس میں ہمیں اویلبل ہوگی 12 جی بی کی ریم اور 256 جی بی کی انٹرنل سٹورج جو کہ UFS 3.0 کی سپورٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملے گی مگر یہاں پر ایک سیڈ نیوز یہ بھی ہے کہ اس میں ہمیں سٹی کارڈ کا اپشن دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اگر بات کی جائے ریال می ایکس 3 سوپر زوم میں بیٹری کے بارے میں تو اس میں ہمیں اویلبل ہوگی 4200 ملی ایمپار کی بیٹری جہاں پر ہمیں فاسٹ چارجنگ سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ ہمیں بوکس میں ہی اویلبل ہوگا 30 وارڈ کا فاسٹ بوک چارجر مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ریال می اس موبائل فون کو کس پرائز میں لانچ کرتا ہے کیونکہ اس موبائل فون کی پرائز ابھی تک ہمیں کنفرملی نہیں معلوم مگر اس کی ایکسپیکٹڈ پرائز کی بات کی جائے تو ریال می ایکس 3 سوپر زوم ہمیں 20 ہزار سے لے کر 25 ہزار کی پرائز میں انڈیا میں دیکھنے کو ملے گا جبکہ پاکستان میں یہ ہمیں 50,000 سے لے کر 60,000 کی پرائز میں اویلبل ہوگا اور اگر اس موبائل فون کی سپیسیفیکیشن کو دیکھا جائے تو اس موبائل فون کی پرائز زیادہ نہیں ہے کیونکہ اتنی پرائز میں 120 ہزار کا ڈسپلی اور اس کے ساتھ ایک اچھا کیمرہ سپیکس کے ساتھ موبائل فون which is not really bad اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ریال می ایکس 3 سوپر زوم کے بارے میں اور کیا آپ لوگ بھی اس موبائل فون کا بے سبری سے ویٹ کر رہے ہیں tell me down below in the comment section اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہم ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے stay blessed